آج کی ویڈیو میں ممی کی ہاتھوں کا آم اور کٹھل کا اچار کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ سیار کرنے والی ہوں یہ جو آم اور کٹھل کا اچار ممی لگائی ہے یہ پندرہ کلو آم اور کٹھل کا مکس اچار لگائی ہے جسے آپ چار پانچ سال تک اسٹور کر گرک سکتے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اس کا سو پرسن گیرینٹی دوں گی ممی کی اس طریقے کو فالو کر کے آپ اچار لگائی ہے آپ کا اچار بلکل خراب نہیں ہوگا اگر خراب ہوں تو آپ آ کے کمنٹ جرور کیجئے گا اور میری چینل کو ان سبسکرائب کر کے چلے جائیے گا پر ممی کا سارا ٹپ سے جرور فالو کیجئے گا آپ کا اچار بھی بہت زیادہ سوادیسٹ بنے گا اور بہت ہی لمبے سمیں تک چلے گا یہ جو آپ کٹھل دیکھ رہے ہیں یہ پانچ کلو کا کٹھل ہے بلکل دیسی کٹھل اسے ممی خود سے ہی کاٹے گی اور سب کچھ کرے گی تو پوری بیدی آپ جرور دیکھئے گا دیکھنے کے بعد آپ کا اچار جب بھی بنائی ہے کبھی خراب نہیں ہوگا اس کے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں میرے گھر دو سال پرانا آم کا اچار ہے جو کہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اس کی خصبو تو پوچھیں عمد بہت ہی جادہ اچھی ہے اور یہ اچار بلکل خراب نہیں ہوا تو اسی طریقے سے آپ کا بھی اچار لمبے سمیں تک چلے گا تو چلیے اب ویڈیو کو ہم دیڈا کرتے ہیں تو یہ دس کلو آم ہے جسے اچھی طریقے سے کٹنے کے بعد یہاں پہ ممی اچھی طریقے سے دھو رہی ہے ایکچولی پاپا جب آم مارکٹ سے لے کے آئے تھے تو اسے مارکٹ میں کٹوا لیے تھے کیونکہ ان کے پاس اچھے اوجار رہتے ہیں آم کو کٹنے والا اور یہ جو آم ہوتا ہے اس کے اندر جو گھٹ لیا ہوتی ہے تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اس لئے اسے گھر پہ کٹنا تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے اس لئے دس کلو تھا تو پاپا اسے مارکٹ سے ہی کٹوا کے لے کے آئے تھے تو ممی اسے اچھی طریقے سے دھول رہی ہے دیکھیں آپ پہ دھونے کے بعد اور یہ جو کٹہل ہے پانچ کیجی کا کٹہل ہے اس کو ممی خود ہی کٹے گی کیونکہ ممی کو آچار کے لیے بڑا بڑا سیپ میں کٹنا ہے اس لئے ممی اس کو خود ہی کٹے گی تو پہلے تو اسے تھوڑا سا کٹنا مسکل ہوتا ہے لیکن ممی کٹ لیتی ہے کیونکہ ممی کو ہیویٹ ہے بہت اچار ممی لگائی ہوئی ہے تو یہ ہماری گھر کا حسوہ ہے پہسول ہے جسے کہتے ہیں اسی سے ممی کٹ رہی ہے اور ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ ممی اسے کیسے کٹتی ہے تو ویڈیو کو لاش تک جورد دیکھئے گا ممی اس کے پہلے بھی بہت اچار لگائی ہے میں نے اپنی چینل پر بہت سارا ڈالا ہے اول کا اچار مرچ کا اچار نیبو کا اچار بہت ڈالا اولا کا اچار تو آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو پہلے اس طریقے سے بڑے بڑے پیس میں ممی کٹ لی اس کے بعد اس کے پیچھے کے جو چھلکے ہوتے ہیں اسے ہٹا رہی ہے کیونکہ اسے ہٹانا بہت زیادہ ضروری ہے یا آپ سبجی بناو اچار بناو یا کچھ بھی بناو تو یہاں پہ جو اس کے ہارڈ والے پارٹ ہے اس کو کٹ کے ممی ہٹا دیگی اس کے بعد دیکھیں اس طریقے سے بڑے بڑے پیس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے پیس میں اس کو کٹنا ہے کیونکہ اچار کے لیے تھوڑا سب بڑا پیس ہی رہتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ممی سارا یہاں پہ کٹھل کو کٹ لی ہے اس کے بعد اب ہم اسے کیا کریں گے اسے بوائل کریں گے اس کو حلکہ اوبالنا ہے مطلب اس کو 30% اوبالنا ہوتا ہے تو ممی اسے تھوڑا جو کھولتا ہوا پانی ہے اس میں ڈال دے گی ڈیکچی میں اور اسے 30% تک اوبال لے گی 30% اوبالنے کے بعد اسے ہم اس طریقے سے کسی چھائٹی میں یا پھر جسے پانی نیچے گر جائے اس میں آپ یہاں پہ دوڑی تھا جو کی باس کا دوڑی تھا اس میں ممی چھان لیا جسے اس کا سارا پانی گر جائے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ کسی بھی سوکھے کپڑے پہ پنکھے کی نیچے فیلا دینا ہے یا آپ چاہو تو دھوپ میں بھی ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہو تاکہ اس کا سارا پانی سوکھ جائے تو یہاں پہ رات کا سمیت ہے اس لئے ممی یہاں پہ پنکھے میں دونوں کو فیلا دی آم کو اور کٹھل کو اب یہاں پہ کہہ کرنا ہے کہ آپ کو آم اور کٹھل کو مکس کر کے آم پہ نمک اور حلدی ڈال کے اسے مکس کرنے کے لیے چار پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو ممی ایک برطن میں آم اور کٹھل کو دونوں کو ڈال دی ہے ایک ساتھ اس کے بعد اس میں حلدی اور نمک ڈال کے سے مکس کرنے کے لیے مکس کر کے رات بھر چھوڑ دی تھی کیونکہ یہ سام کا پروشیس تھا تو رات بھر اسے چھوڑ دیا اور صبح میں میں اسے لے کے چھت پہ دھوپ میں سے فیلا دیں گی کیونکہ یہاں پہ ہم نمک ٹالے تھی تو نمک ڈالنے سے جو اس کا آم اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنے سے چھوڑنے سے چھوڑنے سے چھوڑنے سے دھوپ میں سے کچھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے چار پانچ گھنٹے کے لیے جب چار پانچ گھنٹے بعد اچھے سوک جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں مسائلی لگائیں گی تو چلے اس کے لیے مین مسائلی تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا چار چمچ سوف ایک چمچ لیا ہے اجوین ایک چمچ لیا ہے منگڑیل کلونجی یعنی کی دو چمچ لیا ہے جیرہ اور دو چمچ لیا ہے یہاں پہ میتھی سبی کو اچھی طریقے سے بھون کے اس کا دردرہ پوڈر بنا لینا ہے پہلے اس کا ہلکا روشٹ کریں گے جب اس میں سے تھوڑا بھینی بھینی سے خسپو آنے لگی مسالوں کا تو اس کے بعد اس سے تھنڈا کر کے اس کا ایک پوڈر تیار کر لیں گے دردرہ ٹائپ کا تو یہاں پہ دیکھیں میں اسے ہلکا ہلکا بھون لیتی ہوں اور بہت اچھی سمیل آنے لگتی ہے اس کے بعد اس کے بعد پوڈر سرسو آدھا کی جی تھا اور ساتھ مرچا کا پوڈر بھی ممی گھر پہ تیار کی تھی کھڑا مرچا مانگوا کے اس پیس کے اس کا پوڈر ممی خودی تیار کر رہی تھی چلی بناتے مسالے لگاتے پہلے ایک بڑے برطن میں آم اور کٹھل کو دیکھ سرسو پوڈر اچھی طریقے سے ڈال دیتے ہیں مرچ پوڈر تیار کی مارکیٹ والا ہوتا اتنا اچھا تیکھا نہیں ہوتا ممی ہمیسا مرچ کپ پوڈر پیس مرچ پوڈر بہت اچھا بہت تیکھا ہوتا کیونکہ گھر پیس تیار کیا جاتا ہے دو سے تین کپ ممی مرچ کپ پوڈر ڈال گی تو اسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تین کپ کے قریب مرچ کپ 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 پہلے بھی ڈالے ہوئے تھے تو اتنا نہیں ڈالیں گے تو آدھا کپ 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 تیل جو کہ سرسو کا تیل کو گھرم بگیڑا کچھ بھی نہیں کئے ہیں یہ اوریزنل انجن کا سرسو کا تیل ہے اسے بینہ گھرم کیے ہوئے ہی ممی ڈالتی ہے جس سے اچار بہت لمحے تک چلتا ہے تو یہ ٹپ آپ یاد رکھ گھ بہت لوگ مسالہ اس لئے ہاتھ سے یوز کری پھر اوپر سرسو کا تیل مکس کرتی ہے اور مکس کر چھوڑ دیتی ہے بہت اچھی طریقے سے مسالہ آم اور کٹھل میں لگ گیا ہے آپ دیکھ سکتے آپ بہت اچھے خوصبو آرہی تھی جب ممی مسالہ اچار مسالہ لگا سکتے بہت اچھی طریقے سے ممی لگا دی ہے دھوپ میں دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے دکھا 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 دیں دن پورا دھوپ دیں اب اسے رکھنے کی باری آتی ہے لمبے سمی تک سکتے کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ چاہتے سب سے صاف کر دھوپ میں رکھ دی دن پہلے اور اس میں تھوڑا سا پانی لگا ہوا نہیں رہنے چاہیے دھیان رکھیں اس کے بعد اندر پہلے تھوڑا سرسو کا تیل ڈال دیں نیچے سائیڈ سے جیسا میں نے آپ سٹارٹنگ میں دکھایا تھا سرسو کا تیل ڈالنے کے بعد جو اچار ہے اسے ڈال سور کریں اور بلکل آپ سکھا ہونا چاہیے پانی بھائی نہیں لگ چاہیے کیونکہ اچار کو پانی سے لڑجی ہے بھائی اگر آپ لگ جائے بات بلکل آپ دھیان رکھ دی اور اس سے آٹھ کپ لگ گیا تھا دونوں سمیں ملا کے تو یہاں پہ آپ جب اچار کو اچھی سے بھر دیں تو بھگام کے اچار کے سرسو کا تیل ڈال دیں اور بس آپ اچار بن